مزفر آباد تیار ہو انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہاتھ اٹھا کے تائیوں کی گھونج میں استقبال کیجئے گا وہ لیڈر جو پوری دنیا میں کشمیر کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں وہ لیڈر جن کی بات دنیا اعترام سے سنتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے پاکستان کا فخر کشمیر کا فخر آپ سب کے برزور استقبال میں تشریف لائیں گے کشمیر کی جان ہے آپ کشمیر کی آن ہے آپ کشمیر کی شان ہے آپ خان ہے آپ عمران خان ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کر آبدوں میں یا کر نستائین اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور اللہ تیرے سے بدت بانتا ہوں میرے کشمیریوں پہلے تو اس شاندار استقبال کا آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ میں نے فیصلہ کیا کشمیر کا دنیا میں سفیر بننے کا سب سے پہلی وجہ یہ کہ میں پاکستانی ہوں پھر پھر کہ میں مسلمان ہوں اور پھر کہ میں انسان ہوں کشمیر کا مسئلہ اس وقت انسانیت کا مسئلہ ہے چالیس دنوں سے ہمارے کشمیری بھائی بہنیں بزرگ بچے کرفیو کے نیچے ہوں اور میں آج خاص طور پہ میں آج خاص طور پہ نرندر موڑی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف بزدل لوگ صرف ایک بزدل انسان ایک بزدل انسان صرف ایسا انسانوں پہ ظلم کرتا ہے جو آج کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی نو لاکھ فوج کشمیر کے شہریوں کو گھروں میں جس طرح چالیس دن سے بند کیا ہوا ہے نرندر موڑی جس میں بھی انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں کر سکتا ایک دلیر انسان کبھی عورتوں اور بچوں پہ یہ ظلم نہیں کر سکتا جو آج نرندر موڑی اور اس کی آر ایس ایس جو انتہا پسند ہندو جماعت جو آج کشمیر پہ کر رہی ہے لیکن میں آج یہاں سے نرندر موڑی آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے آپ کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ کشمیر کی عوام بولے بچے خواتین نوجوان سارا موت کا خوف ختم ہو چکا ہے ان کا در چلا گیا ہے ان کو اب آپ شکست نہیں دے سکتے جو مرضی آپ کر لیں ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ نرندر موڑی آر ایس ایس کا بچپن کا ممبر ہے آر ایس ایس وہ جماعت ہے جس کے اندر مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے یہ آج سے سو سال پہلے جو جماعت بنی تھی اس کا صرف دو مقصد تھے کہ ہندوستان صرف ہندووں کے لیے باقی نہ مسلمانوں کو وہ برابر شہری سمجھتے ہیں نہ کرسٹنز کو نہ باقی جتنی بھی اقلیتیں یہ صرف ہندوستان ہندووں کے لیے چاہتے تھے اور دوسرا ان کے اندر دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بھری ہوئی ہے اور یہ نفرت کیوں بھری ہوئی ہے کہ ان کے مطابق اگر مسلمانوں کا صدیوں سے ہندوستان پر حکومت نہ ہوتی تو ان کے ذہن میں ہے کہ ہندوستان ایک پتہ نہیں کتنی بڑی سوپر پاور بن چکی ہوتی یہ ان کے دو جو دو قسم کے ان کے ذہن میں خیالات اس کی وجہ سے یہ شروع سے مسلمانوں کے خلاف تھے یہ مسلمانوں کو سبق سکھانا چاہتے تھے کہ جو مسلمانوں نے حکومت کی ہندوستان پر اس کا سبق سکھانا چاہتے تھے تو میں آج نرندر موڈی کو اور ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کے جاؤں گا دنیا کو بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی اصلیت کیا ہے جس طرح ہٹلر نے اور ناچی پارٹی نے جرمنی میں اقلیتوں پر ظلم کیا جس طرح انہوں نے انسانوں کا قتل عام کیا یہ بھی وہی اس راستے پر چل رہے ہیں ان کے جو بانی تھے آر ایس ایس کے وہ ہٹلر کو اور مسلینی کو رول موڈل مانتے تھے اور وہ بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی ایتھنک کلینزنگ ہو یعنی ہندوستان سے نکالا جائے تو یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق ہو رہا ہے لیکن اس کا اس کا بہت بڑا نقصان ہندوستان کو ہوگا کیونکہ ہندوستان میں جو اعتدال پسند لوگ ہیں جو موڈرٹ ہیں جو پڑے لکھے ہیں جو روشن خیال ہیں ان سب کے لیے وہ ہندوستان بننے جا رہا ہے جو نہ نہرو چاہتا تھا اور نہ گاندھی چاہتا تھا بلکہ یہی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے گاندھی کا قتل کیا تھا تو یہ سب سے پہلے تو کشمیر ساری دنیا کو آج پتہ چلتا جا رہا ہے کشمیر انٹرنیشن لائل ہو گیا ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں پچاس سال کے بعد کشمیر ایشو کے اوپر بات ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ مظفر آباد کے لوگوں یہ سنو پہلے تو پچاس سال کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں کشمیر ایشو کی بات ہوئی پھر یورپین یونین یورپ نے پہلی دفعہ یورپین یونین نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کے مطابق ہونا چاہیے جس کا مطلب جس کا مطلب کہ کشمیریوں کو حق ملے گا ایک ریفرینڈم کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا یہ پہلی دفعہ یورپین یونین نے کہا اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس اٹھاون ملکوں نے پاکستان کی تائید کی کہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے کہ کرفی اٹھائے جائے یہ بھی پہلی دفعہ ہوا اس کے علاوہ سنتے جائے او آئی سی جو اسلام ایک ممالک کے جو کانفرنس ہے انہوں نے بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہندوستان کرفیو اٹھائے کشمیر کے اوپر چالیس بلکہ پچاس برطانیہ کی ایمپیز نے ہیں برطانیہ کی پارلمنٹ میں کشمیر کے لیے پہلی دفعہ بات کی لیکن سب سے زیادہ ہمیں ہمیں خوشی ہوئی کہ امریکہ کے اندر سینٹرز نے صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ ہم مداخلت کریں کشمیر میں اور ابھی ابھی مظفر آباد کے باشور نوجوانوں خواتین ابھی اب سب انتظار کریں کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں انڈیو یوک میں یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسیمبلی میں جا رہا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے کشمیریوں کو مایوس نہیں کروں گا میں وہ اپنے کشمیریوں کے لیے سٹینڈ لوں گا انشاءاللہ جو کبھی نہیں آج تک کسی نے کشمیریوں کے لیے ایسے نہیں کھڑا ہوا جو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں گا انٹرنیشنل میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ میں کشمیر کی بقاعدہ ہر میڈیا کے اوپر بات کروں گا موقع ملے تو آج میرا رشن ٹیلیویجن کے اوپر انٹرویو سننا جو میں کشمیر کے اوپر کہتا ہوں کل الجزیرہ پہ سننا میرا انٹرویو کشمیر کے اوپر انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا کہ جو کشمیریوں کا سفیر ہے وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہے میں آگے آگے میں ہندوستان کو میں آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی فوج ظلم کر رہی ہے میں آج ہندوستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں سے انتہاب پسندی اٹھے گی لوگ جن لوگوں کے اوپر آپ ظلم کر رہے ہیں لوگ اس کے خلاف لڑیں گے جیسے بھی اور لڑیں گے کیونکہ جب آپ ظلم کا اتنا انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو ہر انسان آخر میں فیصلہ کرتا ہے کہ ذلت کی زندگی سے تو مات اچھی ہے né ملخان دو منٹ آسان کے لیے کیونکہ ابھی میں ختم نہیں ہوا اچھا تو میں ہندوستان کو یہ جو کشمیر پہ اسی لاکھ کشمیریوں کو جو بند کیا ہوا ہے سب سے پہلے میں ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانوں کو انتہا کی طرف دکھل رہے ہیں اگر مجھے اسی طرح بند کیا جاتا میرے گھر والی میری عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ تو میں میں اس کے خلاف ظلم کے خلاف لڑتا میں اس لیے لڑتا کہ ایسی زندگی سے تو مات اچھی ہے اور یہ یہ صرف یہ صرف کشمیر کے اندر نہیں لوگوں کو آپ انتہا پسندگ کی طرف دکھل رہے ہیں ہندوستان میں تقریباً بیس کروڑ مسلمان ہیں یہ بیس کروڑ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ یہ کہ مسلمانوں پہ آپ یہ ظلم جب کرتے ہیں تو آپ بیس کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں آپ کے لیے جگہ نہیں یہاں آپ نے رہنا ہے تو سیکنڈ کلاس شہریوں کی طرح رہے یہاں آپ کے حقوق نہیں یہاں آپ کو انسان نہیں سمجھا جاتا یہاں آپ کو جانوروں کی طرح رکھا جائے گا کہ ہی کسی نے گائے کا کسی کو پر الزام لگیا کہ گائے کا گوشت کھایا ہے اس کو ریس ایس کے گھنڈے سرکوں پہ قتل کریں گے اور ان کو کوئی اطالت ہندوستان کی سزا نہیں دے گی یہ پیغام دے رہے ہیں آپ آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح کشمیر میں ایک مسلمان اکثریت کو ناؤ لاکھ فوجیوں کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کریں گے اور ان کو قتل کریں گے بچوں کے اگر ان کے بچے نکلیں گے تو ان کو اندھا کریں گے پیلٹ گن سے ان کی عورتوں کے اندر گھروں میں گھوز جائیں گے بوڑے بچ جارے آج جو بیمار ہیں وہ پچاروں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو کرفیو لگایا ہوا ہے تو جب آپ بیس کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ اس ہندوستان میں تو صرف ہندووں کے لیے ہے ان کو آپ انتہا کی طرف دکے لیں گے دنیا کے اندر جب ایک انسانوں کو آپ ماجنلائز کرتے ہیں کونے پہ لگا دیتے ہیں وہ انسان ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں انتہا کی طرف چلے جاتے ہیں ان میں سے لوگ انتہا کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے لوگ ہندوستان کے خلاف تھڑے ہوں گے اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں پیغام جا رہا سوارب مسلمان ہیں دنیا میں وہ سب دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف فکر نہیں کہ اگر ان کی حکومتیں اپنی تجارت کی وجہ سے اگر آج ہندوستان کی ان کو ضرورت ہے اور وہ چپ ہیں یا ایسے بول نہیں رہی ساری مسلمان دنیا میں سوارب مسلمان آج دیکھ رہے ہیں کشمیر کی طرف اور ان میں سے ان میں سے بھی انتہا کی طرف جائیں گے لوگ ان میں سے بھی لوگ بندوق اٹھائیں گے تو یہ جو نرندر موڈی کشمیر میں کر رہا ہے یہ مسلمانوں کو انتہا کی طرف تکیل رہا ہے ہمارا دین کا نام اسلام کا مطلب ہی امن ہے ہم امن پسند لوگ ہیں لیکن جب یہ ظلم دیکھتی ہے دنیا جب مسلمان دیکھتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا چپ کر کے تماشا دیکھ رہی ہے تو لوگ انتہا کی طرف جاتے ہیں لوگ انتشار کی طرف جاتے ہیں اور میں جتنا جانتا ہوں ہندوستان کو یہ نرندر موڈی کی حکومت کو جب پلواما کے اندر ایک بیس سالہ نوجوان جس کو ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس کو پر ظلم کیا وہ بیس سالہ نوجوان اس نے اپنے آپ کو ایک بم باہر کے اڑایا ایک فوجی کافلے پہ تو ہندوستان نے پاکستان کو ذمہ داب ڈھڑایا دنیا کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو بچارے کشمیروں پہ ظلم کر رہے اس کی وجہ سے وہ ایک نوجوان اپنی جان کے لیے جان پہ کھیل دیتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی ذلت کی زندگی سے مات اچھی ہے اور تو جب اس نے حملہ کیا تو ہمارے اوپر ذمہ دار ہمیں ٹھڑایا نرندر موڈی نے اور ہندوستان کے جیٹ آئے اور پاکستان میں بالا کوٹ پہ انہوں نے بمباری کی اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا ہندوستان کا جہاز گرایا اور اپنی ائر فورس کو ہم اپنی ائر فورس کو ہم مبارک دیتے ہیں سلام کرتے ہیں اپنی فوج کو اور ائر فورس کو لیکن ہم نے ہم نے ان کا جو پائلٹ کا واپس کر دیا کیونکہ ہم ہندوستان کو کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم مذاکرات سے اپنے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہندوستان میں اور نرندر موڈی نے ہم نے پائلٹ واپس کیا تو انہوں نے اپنی لوگوں کو کہا کہ دیکھیں پاکستان ڈر گیا ہے ڈر کے پائلٹ واپس کر دیا ہے نرندر موڈی یہ کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو امان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا ایک امان والا آدمی اللہ تو قرآن میں کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے امان والے آدمی میں تو خوف ہے ہی نہیں جب وہ موت سے نہیں ڈرتا اس میں کیا خوف ہے تو نرندر موڈی غلط فہمی میں نہ رہنا اس لیے پائلٹ واپس نہیں کیا کہ ہمیں ڈر تھا تمہارے سے اس لیے واپس کیا کہ ہم آمن چاہتے ہیں ہم آمن چاہتے ہیں لیکن اب میں آپ سب کے سامنے آج اپنے پاکستانی قوم دنیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کشمیر میں کر رہے ہیں اس کا رد عمل آئے گا کشمیر کے لوگ کھڑے ہوں گے جب یہ کرفی اٹھے گا ہندوستان کے مسلمانوں میں سے رد عمل آئے گا سوارہ مسلمان ہیں جو دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان میں سے رد عمل آئے گا اور مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کہنے کہ جناب پاکستان سے دہشتگردی آ رہی ہے اور انہوں نے دنیا کی نظر کشمیر پہ اٹھا کے پاکستان کے اوپر انہوں نے کہنا ہے کہ جی پاکستان سے دہشتگرد آ رہے ہیں اور ابھی بھی یہ شروع ہو گئے تو یہ بھی سن لو لرندر موڈی یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے پھر یہ سوچا کہ دنیا کی نظر کشمیر سے اٹھا کے پاکستان میں کوئی کسی قسم کی آپ کے اس باری یا جیٹا یا فوجہ ہے تو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں اینٹ کا جواب پتھر سے آئے گا یہ ایک قوم ہے جو آخری دم تک تمہارا مقابلہ کرے گی ایک دفعہ جنگ ہو گئی اس لیے میں آج بھی عالمی کمیونٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ یہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکو یہ وقت کہ اس کو بتاؤ کہ کشمیر پہ سے کرفی اٹھائے اور کشمیریوں کو ان کا حق دے جو یونائٹڈ نیشنز نے انیس سو اٹھالیس میں ان کو دیا تھا کہ ان کا ریفرینڈم کے ذریعے اپنی تقدیر اپنے مستقبل کا کشمیر کے لوگوں کو ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں ہم سب کو منظور ہے جو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے اور ہم پاکستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں آخر میں مصفر آباد آپ کا شکر گزاروں اپنی خواتین کا شکر گزاروں نوجواروں آپ کا شکر گزاروں مجھے یہ پتہ ہے مجھے آپ کے جذبے کا پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ کئی آپ میں سے لائن آف کنٹرول کی طرف جانا چاہتے ہیں نوجواروں مجھے پتہ ہے کہ آپ میں جذبہ اور جنون ہے لیکن ابھی لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا جب تک میں آپ کو نہیں بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کب جانا ہے ابھی بھی آپ نے جانا کولے پہلے مجھے یونائٹڈ نیشنز جانے دو دنیا کی دنیا کے لیڈرز کو بتانے دو کشمیر کا کیس لڑنے دو دنیا کو بتاؤں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ کشمیر کو اگر مسئلہ حل نہ کیا اس کا اثر ساری دنیا پہ جائے گا پاکستان زندہ باد کشمیر زندہ باد کیا غلام لگتے ہیں